کیا آپ بھی نزلہ زکام یا بخار کا شکار ہو چکے ہیں اور بدلتے ہوئے موسم میں اپنے آپ کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں کی کچھ اہم چیزیں جن کا استعمال کر کے آپ اپنے آپ کو نزلہ زکام اور بخار سے محفوظ رکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل کریسے ہوں گے اور بہت اچھے طریقے سے اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے جیسے کہ موسم بدل رہا ہے آپ سب لوگوں کو معلوم ہیں کہ سردیوں کی آمد آمد ہے اس صورتحال میں بہت سے لوگ نزلہ زکام اور بخار کا شکار ہو رہے ہیں اور ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا خاص حیال رکھیں اور جن چیزوں کے بارے میں میں آج آپ کو بتانے والی ہوں ان کا اپنی ڈائٹ میں ضرور استعمال کریں ان کا استعمال کرنے سے آپ کی قوت مدافق بڑھے گی اور آپ نزلہ زکام اور بخار جیسے مسائل سے محفوظ رہیں گے اگر آپ نزلہ زکام اور بخار سے بچنا چاہتے ہیں اگر آپ کو ہو گیا ہے تو صحت یاب ہونا چاہتے ہیں تو جو میں آج آپ کو ڈائٹری موڈیفکیشنز بتانے والی ہوں ان کو آپ نے ضرور فولو کرنا ہے ان کو فولو کر کے ان گزاؤں کا استعمال کر کے آپ نزلہ زکام اور بخار جیسے مسائل سے چھٹکارہ حاصل کر لیں گے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں بات کروں گی ایمیون سسٹم کی یعنی مدافقی نظام قوت مدافق کی اگر آپ کی قوت مدافق بہت اچھی ہے تو آپ کبھی بھی نزلہ زکام یا بخار کا شکار نہیں ہو سکتے آپ ہمیشہ صحتیاب رہیں گے اور آپ کو ایسی گزائیں استعمال کرنی چاہیے جو کہ آپ کے ایمیون سسٹم کو بوسٹ اپ کرتی ہیں آپ کی قوت مدافق کو بڑھاتی ہیں ان گزاؤں میں بہت ہی عام چیزیں شامل ہیں جو کہ ہم روز مرہ استعمال کرتے ہیں سردیوں کے موسم میں بہت زیادہ ان کا استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ اس کو اپنا روز مرہ کا معمول بنا لیں تو آپ ان تمام مسائل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اب سے پہلے میں بات کروں گی وائٹمن سی کی وائٹمن سی بہت ہی ضروری ہے اگر آپ اپنے مدافقی نظام یعنی کہ قوت مدافق کو بڑھانا چاہتے ہیں ایمیونٹی کو بوسٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وائٹمن سی کا استعمال کرنا چاہیے وائٹمن سی ایز ان انٹی آکسڈنٹ بھی کام کرتا ہے اسی لئے بہت ہی زیادہ اہم ہے ہمارے لئے وائٹمن سی تمام ترش پھلوں اور سبزیوں میں موجود ہوتا ہے ان میں شامل ہیں اورنجز مالٹے یہ زیادہ سردیوں کا موسم جب آ جاتا ہے تب بہت زیادہ ہوتے ہیں سردیوں کے موسم کا ایک بہترین پھل مانا جاتا ہے اورنجز کو اگر آپ اورنجز کا استعمال کرتے ہیں تو نہ صرف آپ کی ایمیونٹی بوسٹ اپ ہوتی ہے بلکہ آپ کو بہت سارے مزید مسائل سے نجات دیتا ہے اورنجز کا استعمال اس کے ساتھ ساتھ گاوہ یعنی کہ امرود بہت ہی انتہا کا اچھا پھل ہے سردیوں کے موسم میں وائٹمن سی سے برہور ہوتا ہے اور آپ کی ایک مدافعتی نظام کو بہتر بناتا ہے جو آپ کو نزلہ زکام اور بخار جیسے انفیکشن سے لڑنے میں مدد کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ لیمن کی بات کرلوں تو پورا سال اویلیبل ہوتے ہیں اور لیمو جیسے کہا جاتا ہے لیمو کا استعمال بھی آپ کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے کیونکہ اس میں رچ امار میں وائٹمن سی پائے جاتا ہے کوشش کریں کہ جب بھی آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر لیمو نچوڑ کر ضرور استعمال کریں اس کے علاوہ آپ سکنجوین کا استعمال کر سکتے ہیں اور بھی لیمن کا استعمال بہت ساری ڈرنکس میں کیا جا سکتا ہے جب بھی آپ میٹ کنزیوم کرتے ہیں یعنی گوشت کا استعمال کرتے ہیں تو آپ لیمن ضرور سکویز کریں اس کے اوپر لیمو نچوڑ کر ضرور استعمال کریں اس سے آئرن کی ایبزورپشن بڑھ جاتی ہے آپ کی بوڈی میں اور آپ کو کبھی بھی خون کی کمی کا مسئلہ درپیش نہیں آتا وائٹمن ای بہت ہی اچھا ہے جو کہ آپ کے امیون سسٹم کو بوسٹ اپ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وائٹمن ای ایز ان انٹی آکسیڈنٹ کام کرتا ہے آپ کے سکن کے لیے آپ کے ہیرز کے لیے آپ کے نیلز کے لیے انتہائی مفید ہے وائٹمن ای زیادہ تر نٹس میں پائے جاتا ہے اس کے ساتھ سیڈز میں بھی پائے جاتا ہے سڑیوں کے موسم میں بہت زیادہ نٹس کا استعمال کیا جاتا ہے جن میں آلمنٹس شامل ہیں والنٹ یعنی کے اکھروٹ شامل ہیں بادام اکھروٹ پستا اور اس طرح کے تمام چیزیں استعمال کی جاتی ہیں کیوں استعمال کی جاتی ہیں کیونکہ یہ وائٹمن ای سے برپور ہیں جو کہ آپ کے لیے سڑیوں کے موسم میں خاص طور پر بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے بالوں کے لیے آپ کے نیلز کے لیے اور آپ کے سکن کے لیے بہت اچھا ہے اس کے ساتھ آپ سیڈز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جن میں تل یعنی سیسیم سیڈز تل شامل ہیں اس کے علاوہ پمکن سیڈز کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھا ہے وائٹمن ای اس میں بھی پائے جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ فلیک سیڈز بھی بہت اچھے ہیں آپ کے لیے سڑیوں کے موسم میں خاص طور پر یہ بہت ہی زیادہ مفید ہیں آپ ان کا استعمال مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں پہلے میں نے ایک ویڈیو اس پر بنائی ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ایلسی کی بیچ کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے ایلسی کی بیچ میں بھی وائٹمن ای ایک اچھی مقدار میں پائے جاتا ہے جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے اب میں بات کر لیتی ہوں انٹی انفلمیٹری ڈائیٹ کی جو کہ فلو نزلہ زکام اور بخار میں انتہائی مفید ہیں یہ ایسی ڈائیٹ ہوتی ہے جو کہ آپ کے باڈی سے انفلمیشن یعنی کی سوجن کا خاتمہ کر دیتی ہے سوزش کا خاتمہ کر دیتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈائیٹ آپ کی امنٹی کو بوسٹ کرے گی اور آپ کو انفیکشن سے بھی محفوظ رکھے گی اس میں نمبر ون انٹی انفلمیٹری ڈائیٹ جو کہ بہت ہی زیادہ استعمال کی جاتی رہی ہے پرانے زمانے میں بھی اس کا استعمال ہوتا رہا ہے اور آج کل بھی بہت ساری سائنٹوک سٹیڈیز نے یہ بات پروف کی ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے انتہائی مفید ہے ان میں سب سے پہلے نمبر پر جو جاتے ہیں وہ ہے ٹرمیرک یعنی کے حلدی حلدی کا استعمال آپ کے لیے انتہائی مفید ہے ایسے لوگ جن کو سردیوں میں انفیکشنز بہت جلدی ہو جاتے ہیں جن کو نزلہ زکام اور بخار بہت جلدی ہوتا ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ سردیوں کا موسم شروع ہونے سے پہلے ہی حلدی کا استعمال اپنی روز مرہ زندگی میں کرنا شروع کر دیا جیسے کہ رات کو سونے سے پہلے حلدی دودھ میں ایک چٹکی حلدی ایک گلاس دودھ آپ نے لینا ہے اس میں آپ نے ایک چٹکی حلدی اچھے سے مکس کر کے اس کے ساتھ ساتھ کالی میچ ایک چٹکی کالی میچ ڈال کے ان کو مکس کر کے آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے روزانہ رات سونے سے پہلے اس کے علاوہ آپ نے اپنے سالن میں بھی حلدی کا استعمال کرنا ہے کوشش کریں جتنا زیادہ ہو سکے آپ حلدی کا استعمال کریں دوسری انٹی انفلمیٹری ڈائٹ جس کی میں بات کرنے والی ہوں ان میں شامل ہے گارلیک اینڈ جنڈر یعنی کہ لیسن اور ادرک ان دونوں کا استعمال بھی آپ کی قوت مدافق کو بڑھاتا ہے آپ کو تمام طرح انفیکشن سے محفوظ رکھتا ہے لیسن کا استعمال آپ اپنے کھانے میں کر سکتے ہیں آپ کوشش کریں کہ لیسن کا استعمال اپنے کھانے میں بھی کریں اور اس کے علاوہ لیسن اور ادرک دونوں آپ نے ایک گلاس پانی میں ڈال کر رکھتی نہیں ہیں اور سبورٹ کر آپ نے اس پانی کا استعمال کرنا ہے اس پانی کو آپ سارا دن تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ادرک والی چائے یہ بہت ہی زیادہ مفید ہے آپ کیلئے سڑیاں کے موسم میں خاص طور پر اس کا استعمال ضرور کریں جب بھی آپ چائے بنانے لگیں آپ نے اس میں ایک انچ ادرک کا ٹکڑا ڈال دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو تمام نیوٹرنٹس ملٹ آئیں گے جو کیک جنڈر میں موجود ہیں اس کے علاوہ زنک بھی آپ کے امیون سسٹم کو سٹرونگ کرتا ہے زنک کا استعمال آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے نزلہ زکام اور بخار سے بچنے کے لئے زنک کس چیز میں پائے جاتا ہے اب زنک کی بات کروں تو فش جیسے ہی سردیاں آنے لگتی ہیں فش مارکٹ میں آ جاتی ہے آپ اس کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں فش میں زنک کی ایک اچھی مقدار پائے جاتی ہے جو کہ آپ کے امیون سسٹم کو بوسٹ اپ کرتی ہے اور آپ کو مختلف طرح انفیکشن سے محفوظ رکھتی ہے فش میں اور بھی بہت سارا نیوٹرنٹس پائے جاتے ہیں جن میں اومیگت کی پیٹی ایسس بہت ہی زیادہ اہم ہیں اس کے علاوہ روٹی اور چاول ان دونوں میں بھی زنک کی ایک اچھی امان پائے جاتی ہے لیکن کوشش کریں کہ آپ نے پروسسٹ چیزوں کا استعمال نہیں کرنا ایسی چیزیں جن میں سے تمام نیوٹرنٹس کو نکال لیا جاتا ہے آپ نے وہ آٹا استعمال کرنا ہے جو کہ پیور آپ نے چکی سے پسوایا ہو کیونکہ اس آٹی میں تمام طرح کی نیوٹرنٹس پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کے لئے بہت ہی زیادہ اہم ہیں سفید آٹا جو مارکٹ میں مل رہا ہے آپ نے اس کا استعمال نہیں کرنا ہوگا اس کے علاوہ نرس میں بھی زین کی ایک بہت اچھی مقدار پائی جاتی ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ سردیوں کے موسم میں زیادہ تر آپ بدا پستہ اکھروٹ اور تمام پشک میواجات کا استعمال کریں چش کریں کہ سردیوں کے موسم میں خاص طور پر اور لطف اندوز ہو سکیں تمام چیزوں سے تمام گزائی اجزاء کا استعمال کریں یہ آپ کے لئے انتہائی ضروری ہیں تمام پروٹ اور ویجیٹیبلز بہت ہی زیادہ مفید ہیں کوشش کریں کہ اپنی باڈی کا تیمپریچر بھی نارمل رکھیں بہت زیادہ ہیٹ اپ نہ کریں اپنی باڈی کو بہت زیادہ سردی جہاں پہ ہو ایسی میں بیٹھنے کے بعد فوراں کمرے سے باہر مت نکلیں جب آپ کی باڈی کی تیمپریچر چینج ہوتا ہے تو آپ مختی طرح انفیکشنز کا شکار ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ آپ چائے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور کافی کا استعمال بھی کر سکتے گرین ٹی آپ کے لئے انتہائی مفید ہے اس کا استعمال بھی ضرور کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں پروٹین ریش ٹائٹ کا میں نے بات کی ہے تو آپ نے بخار سے بچنے کے لئے پروٹین ریش ٹائٹ کا استعمال کرنا ہے جن میں شامل ہے سوپ آپ سبزیوں کا جو کہ آپ کو بہت زیادہ انفیکشن سے محفوظ رکھتا ہے اگز انڈوں کا استعمال آپ نے رزانہ ایک ابلہ ہوا انڈہ ضرور استعمال کرنا ہے سڑیوں کے موسم میں اور اگر آپ کو کسی بھی طرح کولیسٹرول کا مسئلہ ہے تو آپ انڈے کی زردی کے استعمال نہ کریں آپ سفیدی ضرور استعمال کر سکتے ہیں امید کتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھ لگی ہے تو اسے لائک کر لیں اگر آپ نے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے کیلئے اللہ حافظ